اس سلسلے میں ویکٹری فلیم زلہ بارہ مولا پہنچ چکی ہے یہاں اس سلسلے میں ڈگر وار میموریل کے مقام پر ایک تقریب کے انعقاد کیا گیا ہے جس میں کافی تعداد میں مسلحہ افواج کے جوانوں سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات کے علاوہ دوسرے کے ان لوگوں نے حصہ لیا ہے اور کرگل جنگ کے دوران ملک کی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پانے والے جوانوں کو خراجے عقیدت پیش کی گئی ہے اس تقریب میں مختلف سکولوں کے طالب علموں نے بھی حصہ لیا ہے موسیقی 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 سو Grandma آم یہ ہے تو devotee رنگ کے مخطط لہ Produ your Oui원 попадے کے دورانے آئم ہم آج ہم نے جو یہاں پہ سب آئے ہیں اس میں شرکت کی ہے اس پروگرام میں ہم یہاں پہ جنہوں نے اس ملک اپنے دیش کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے جان کو نشاور کیا ہے ہم ان جمعیر جوانوں کو سلام کرنے آئے یہاں پہ جنہوں نے اپنی جان کو بلی دان دیا اپنے قوم کے لیے ہے اور ہمیں پھکر ہیں اپنے ہندوستان پہ اپنی آرمی کی آف سوہوں پہ اپنی آرمی کی جوانوں پر جنہوں نے ہر وقت پورے ملک کی حفاظت کرتے ہیں کہ بارڈروں پر جو بیٹھے کبھی بھوکے کبھی بھوکا شکا کبھی تھنڈی میں اور تب ہم سو پاتے پورا دیش سوتا ہے اور لیکن ہمارا ایک جوان ویر جوان بارڈروں پر دیوٹی اپنے جان کو نشاور کر کے دیوٹی انجام دے رہا ہے اس چیز کو آپ سلام کرتے ہیں پیش کرتے ہیں پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان شہیدوں کو شہدان جلی پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس دیش کے لیے جان کو نشاور کیا اور یہ ثابت کر کے دیا کہ بھارت کی آن بان شان پر جب بات آئے گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ان جیسے بہت سارے سینہ کے جوان جنہوں نے اپنی جانوں کو نشاور کیا اور اس طرح انگی کی شان کو بچایا کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو تحوز دینے کے لیے اور اس ملک کی محبت میں اپنی جان دوائی اور شہید ہو گئے تو آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے جب تک ہمارے بارڈرز پر ہمارے جوان کھڑے ہیں تب تک ہم یہاں پر اپنے آپ کو محفوظ اور امن محسوس کر سکتے ہیں تک ہمارے جوانوں کو جنہوں نے کرگل وارڈ میں جو ہے اپنی جانوں کی قربانی دی اور ہمیشہ اپنی کنٹری کی رکشہ کیا اور آج یہاں پر شردانجلی پیچ کی گئی ان کو اپنے لوگوں کی رکشہ کرنے کے لیے جوانوں کا ان کو شردانجلی سمت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی بلیدان جو اس ملک کے لیے دیئے اس ٹائم کر دیئے وار میں ہم سب لوگ ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں جو سی نائنٹین ڈیویجن کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دیا